رویوار کو شبہ برات پر وہ کو بڑے ہی عقیدت و اعترام کے ساتھ منائے گیا مسلم سماج پوری رات شہر کی مسجدوں و گھروں میں عبادت و قرآن پاک کی تلاوت کر اللہ سے دعا مانگتے نظر آئیں لوگ قبرستانوں میں جا کر پوروجو کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر ان کی بکسیز کی دعا کی درگاہوں پر جیارت کرنے والوں کی بھیڑ عمر پڑی رویوار کو درگاہ حضرت مبارک خاص شہید نارمل کو پوری روشنے سے سجائے گیا جہاں لوگوں نے ملک میں فیلے کرونا مہماری سے نزاد کی ساتھ امن چین کی دعا مانگی اس سمند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مبارک شاہ بابا مزار کے امام محمد ارشد برکادی نے کہا موسیقا 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 موسیقی 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 میرا نام محمد افضل برکاتی ہے میں اس مزید درگاہ مبارک خان شہید کا امام ہوں برات میں یہ ہوتا ہے کہ آج کی رات میں جو قبرستان ہوتی ہے جہاں پہ مردے ہمارے دفن ہوتے ہیں ان کے وہاں جا کر ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو آج کی رات میں جانے سے یہ ہوتا کہ ان کو اگر عذاب ہو رہا ہے یا مسیبت میں ہے تو اسے اسے سڑکارہ مل جاتا ہے اور آج کی رات مغفرت کی رات ہے آج ہم پروردگار عالم بندوں کو کہتا ہے مانگ لو جو مانگنا ہو بخشش مانگنا ہو روزی مانگنا ہو بیماری سے نجات مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ آج کی رات سب کو بندوں کو عطا کرتا ہے اس وجہ سے یہ رات آج ہم لوگ جو مناتے ہیں ابھی جو کہ قبرستان سے ہم لوگ آ رہے ہیں مسجد کے اندر بھی پورے لوگوں کے لئے آمن و شانتی کی دعا کرونا سے ملحق بیماری سے بچنے کی دعا پورے شہر میں آمن رہے پورے ملک میں آمن رہے اور آمن و شانتی کے ساتھ اس بیماری سے سب کو نجات ملے یہی سب دعائیں مانگی جاتی ہیں خاص کرتے ہیں کس طرح سی بارت کرتے ہیں یہ رات بھر پوری عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور اسی کے سامنے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے تو صرف ہم لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو فیلا کر سب کے حق میں دعا مانگتے ہیں سب کے بال بچے اچھے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو بیماری سے نجات ملے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہو جائے جو بیمار ہوں ان کو شفاہ مل جائے جو روزیوں سے تنگ آ چکے ہیں جن کے کاروبار نے ان کی روزی میں برکت ہونے لگے یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج آج اپنے لئے نہیں مانگی جاتی ہے سب کے لئے مانگا جاتا ہے جب سب کا بھلا ہوگا تو اپنا بھلا ہوگا یہی ہماری اسلام کا طریقہ ہے